آج ہے انیس مائی اور آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں آئی ٹی سی لیمیٹڈ کے بارے میں چار سو انیس بیس روپے پہ یہ سیر بھی ٹریڈ کرتے ہوئے دکھائے دے رہا ہے اور ہلاکہ آج گراوٹ ہے ایکچولی اس کے کیو فور کے نتیجے آ چکے ہیں تو ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نتیجے کیسے ہیں اور بات کریں گے کہ بائنگ کے موقع بن رہے ہیں یا دھوکے بن رہے ہیں اور اگر بائنگ کے موقع بن رہے ہیں تو کہاں پہ اور کس لیبل پہ بن رہے ہیں تو اگر اس سے پہلے گر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جنوین انفرمیشن پانی کے لئے چینل کو جرور سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکون بھی ہٹ کیجئے کیونکہ فیوچر میں سے بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں آئی ٹی سی کا سیر ہے چار سو بیس روپے انیس روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے دو پرسنٹ کے آج گراوٹ ہے ایکچولی جب بجار کھولا تھا تو شیڈویج مارکٹ میں ٹریڈ کر رہا تھا لیکن جیسے کیو فور کے نتیجے والے نیوز آئی ہے تو یہاں پہ گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے آپ کو پچھلے اگر ایک مہینے کی میں بات کروں تو ایک مہینے میں تیجی ہے لگ بگ پانچ پرسنٹ سے بھی جیادہ کی تیجی ہیں آپ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے چار سو روپے کے لیبل پہ ٹریڈ کر رہا تھا اور وہاں سے ایک بڑی تیجی دکھائی چار سو تیس روپے کا لیبل کو ٹچ کرتے ہوئے دکھائے یہاں پہ اپنے نتیجے انانس کر دیئے یہاں پہ نتیجے جو ہے نتیجوں کے بعد یہاں پہ تھوڑا بہت آپ کو پروفیٹ بکنگ دیکھ سکتا اور نتیجوں کے ساتھ ہی انہوں نے ڈیویڈنڈ انانس کیا ہے جو کہ شاڑے نو روپے کا ہے بڑا ڈیویڈنڈ ہے ڈیویڈنڈ سے پہلے جس کے پاس بھی سیئر ہوں گے ان کو نو روپے کا ڈیویڈنڈ ملتا ہوا یہاں پہ دکھائی دی رہا ہے یہاں تھا کہ جو نتیجوں کی بات ہے نتیجوں میں کوئی اتنی زیادہ گروہت نہیں ہے پچھلے سال کے مقابلے جتنا تھا اتنا ہی ہے سترہ آجار چھے سو چونتیس کروڑ کے لگ بگ یہاں پہ ہے جیرو پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ کی ڈاؤن ہے ڈیر آن ڈیر کے بیش پہ بڑی تیجی یا بڑی گرابات نہیں کہ سکتے پچھلے بار جہاں تھا ابھی بھی وہی پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہمیں بات کروں گا جو نیٹ پروفیٹ ہے ان کا پروفیٹ کی بات کرو قوارٹرلی نیٹ پروفیٹ ہو پانچ جار ایک سو پچھتر کروڑ کا ہے مارچ دوہجر تائیس میں تائیس پرسنٹ کا جمپ ہے ڈیر آن ڈیر کے بیش پہ ڈیر کو ڈیر لگ بگ ایک روپے سے بھی زیادہ کا بڑھت یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کی جہاں تک میں بات کر رہا ہوں اس بار جو ڈسمبر آلاشت والے کارٹر میں ڈسمبر 17704 کروڑکا تھا اور مارچ میں 2023 میں 17664 کروڑکا تھا لیکن ایک سال پہلے گا مارچ 2022 کو دیکھیں تو 177704 کروڑکا تو کوئی بڑا پروفٹ ریوینیو میں جمپ دیکھنے کو نہیں ملائے لیکن پروفٹ میں جمپ دیکھنے کو ملائے ہمیں یہاں پہ 175 کروڑ کا ان کا پروفٹ ہوا ہے ایک چلی جو ان کا مارچن بزنس سیگریٹ کا ٹویکو کا وہاں پہ ان کا مارچن بڑھتے ہوئے دکھائی درہا ہے کیونکہ ریوینیو تو ان کے کوئی جمپ نہیں ہوئے لیکن جو پروڈکٹ میں مارچن ہے مارچن یہاں پہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ ایک بڑی بات ہے جو ان کے بزنسس ہے اس میں یہاں پہ جمپ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ پچھلے اگر میں کوویٹ کے دوران کی بات کرو تو لوگ ان کا کنجپسن نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ ابھی سانس لینے میں دکھتے تھے تو ہم یہ دھومرپان وگرہ نہ کریں لیکن جیسے جیسے یہاں پہ یہ کوویٹ ختم ہو رہا ہے لوگ اپنے بوری عادتوں کے اوپر پھر سے آ رہے اور کہیں نہ کہیں پروفٹ میں یہاں پہ وہ دکھ رہا ہے کمپنی میں اور ایکچولی میں کہوں گا کہ ٹوبیکو اور جو شگریٹ کا بزنس ہے ان سے بھی اچھا بزنس ان کا ہے جو ان کا ہوتیل کا بزنس ہے اور ان کے علاوہ ایف ایم سی جی کا بزنس ان کا بہت پسند ہے چھوٹے سے چھوٹے دکان سے لے کر بڑے بڑے جگہ پہ ان کے پروڈکٹ یوز کے جاتے ہیں اور آئی ٹی سی سے زیادہ فیمس تو ان کے پروڈکٹ ہی ہے اگر آپ کو سوپ میں جاؤگے مال میں جاؤگے سٹور پہ جاؤگے تو آئی ٹی سی کے پروڈکٹ وہاں پہ نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور ایکچولی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب کوبیٹ کے ٹائم پہ بہت ساری کمپنیاں دکت میں تھی پرابلم میں تھی اس ٹائم پہ کافی زیادہ انہوں نے ایکسپینڈیشن کیے تھے ایکواجیشن کیے تھے اور ایکچولی کتنے سارے ہوتیل دکت میں چل رہے تھے ان کو بھی انہوں نے خریدا ہوا تھا اس کے بعد ایک سنرائز نام کی کمپنی تھی مسالے کی ان کو بھی انہوں نے خریدا ہوا تھا جوس برانڈ انہوں نے لانچ کیا تو یہ ساری بڑی بات ہے اچھی بات ہے کیونکہ ڈیفکلٹ آئین میں بھی کمپنی اپنا ایکسپینڈیشن کر رہی ہے منیجمنٹ سمحال کے رکھ پا رہی ہے اور یہ ساری چیزیں کمپنی کو کافی زیادہ مجبوط کرتی ہے پی ریشو کے بات کر رہے تو کمپنی پی ریشو ٹوئنٹی نائن روپیس کا ہے سلوبر دین ایوریج انڈسٹی پی گوڈ کرنٹ ریشو آف 2.81 گوڈ ایوریج آروئی کہہ سکتے ہیں اوبر لاسٹ 3 یر میں لو ڈیپ ٹوئیٹی ریشو ہے اس میں فیش بھیلیو ایک روپے کا مارکٹ کے پانچ لاکھ اکتیس ہزار چار سو چوراسی کروڑ کا ہے بڑی کمپنی کہہ سکتے اس کو پی ریشو ٹوئنٹی نائن پرشن کا ڈیوڈینڈ ڈیوڈینڈ بھی کافی اچھا پی کرتی ہے کمپنی ڈیوڈینڈ بھی کمپنی کافی اچھا پی کرتی پچھلے بار کے اگر میں بات کرو تو 6 روپے پی کی تھی اسی سال میں اور اس کے بعد 9 روپے کا یہاں پر پی کر رہی ہے اور جو سٹارٹنگ ڈیوڈینڈ ہوتا ہے وہاں پر کم ہوتا ہے پچھلے سال بھی ایسا ہی تھا سروع میں جو دیا تھا وہ کم دیا تھا اس کے بعد یہاں پر ڈیوڈینڈ بڑھا تھا تو آل موسٹ ڈیوڈ تھی پھری کمپنی یہاں پر اس کو کہہ سکتے ہیں اچھا ڈیوڈینڈ پیئنگ سٹوک بھی کہہ سکتے ہیں بات کرتے ہیں شہر ہولڈنگ پیٹن کے اوپر کیونکہ جو سب سے بڑی گیم ہوتی ہے وہی پہ ہوتی ہے پر موٹر کی جیسے کہ میں دیکھ پار پر موٹر یہاں پر کچھ نہیں ہے 0% پر موٹر تیارہ پر ہولڈنگ بھی نہیں ہوگا پبلی کے پاس 14.54% ہولڈنگ ہے تھوڑی سی گھٹی ہے اس سے پہلے والے کوٹر میں 14.78 کی تھی FIIE بڑے کونٹیٹی میں 42.99% کی یہاں پر ہولڈنگ تھی انہوں نے تھوڑی خریداری کی ہوئی ہے 43.35% کے ہولڈنگ ابھی ہے ڈومیسٹک انسٹیٹووشنز کی بات کرو تو 42.11% ہے تھوڑی سی بکوالی کی گئی ہے پچھلے والے کوٹر میں 42.33% کی ہولڈنگ تھی میوچول فنڈ بھی ہے یہاں پر بڑے کونٹیٹی میں 9.47% کی ہولڈنگ ہے تھوڑی سی ہولڈنگ انہوں نے بڑھائی ہوئی ہے پچھلے کوٹر میں 9.66% کی ہولڈنگ تھی انشورنس انشورنس 20.44% کی ہولڈنگ تھی پچھلے والے کوٹر میں اس سے ابھی 20.4% ہے اور فین انٹرس ان ادر ڈومیسٹک اندر پارٹیس کی میں بات کرو تو 12.24% کی ہولڈنگ ہے انہوں نے بھی بکوال آپ کی جگہ خریداری کری اس سے پہلے والے کوٹر میں ان کا 12.13% کی ہولڈنگ تھی اوبرال کمپنی بہت ہی اچھی ہے آگے آنے والے ٹائم پہ یہاں پہ ڈی مرچ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ان کا جو ہوتل والا بزنس ہے فیم سی جی کا بزنس ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں الگ ہوتے ہوئے دکھائے دے سکتا اور ایک چلی اگر میں یہاں پہ ایک بات اور بھی بولو کہ جہاں تک کہ فریش بائنگ کی بات ہے فریش بائنگ ابھی اس لیبل پہ مت کیجئے کیونکہ اس میں کافی زیادہ برن دیکھنے کو ملا ہے تیجی دیکھنے کو ملا ہے اور جہاں تک کہ ریجلٹ کی بات ہے ریجلٹ بھی ان کی اتنے اچھے نہیں آئے ہیں جو ریجلٹ میں ایکسپیکٹیشن تھا وہ ہی ریجلٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملے ہمیں نہ ہی کوئی زیادہ اچھے کہہ سکتے نہ ہی زیادہ برے کہہ سکتے تو ریجلٹ بھی کچھ اچھا ہی لیبل تک ہے اتنے خراب بھی نہیں ہے اور ڈیویڈنڈ تو یہ ایکسپیکٹیشن ہی تھے تھا کہ ڈیویڈنڈ کمپنی پہ کرے گی اور ابھی اس لیبل پہ بائنگ کے ریکمانڈیشن میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ تیجی تو آئی ہے کمپنی میں پچھلے اگر میں ایک سال کے بات کروں تو ایک سال میں 51-52 پرشنٹ کی تیجی دیکھنے کو ملے ہے اور ایک دم ٹاپ لیبل پہ ٹریڈ کر رہا ہے تو یہاں پہ کچھ بائنگ کرنا اس کو اتنے زیادہ رسکی بھی ہو سکتا آپ کے لئے اور یہی چاہو گا کہ آپ کے جو بائنگ ہو وہ نیچے لیبل پہ ہو اور جہاں پہ آپ کا ریکس کم ہو اور ریوارڈ زیادہ ہو ہر بار یہ سٹوک جب جب اوپر گیا ہے تو وہاں پہ ایک ریلی دیکھنے کو ملی ہے ڈانورڈ بیکوالی دیکھنے کو ملی ہے اور بیکوالی کے بعد تھوڑا کانسولیڈیٹ کرتا اور پھر سے موب کرتا ہے تو جہاں تک آپ کے فریس بائنگ کی بات ہونی چاہیے فریس بائنگ اگر یہ سٹوک آپ کو 400 سے بلو ملتا ہے تو دیفنیٹلی وہاں پہ بائنگ کر سکتے کیونکہ اس کے نیچے آپ کو پی ریشیو پہ بھی مل رہا ہے اور بیلویشن بھی ٹھک تھا بڑی بات ہے یہ اور آپ اگر اس میں بنے ہوئے ہیں بائنگ کی ہوئی ہے تو اس میں آپ بنے رہیے کوئی دکت نہیں ہے آپ کو اچھا خاصہ ڈیویڈنڈ بھی مل جائے گا اور آنے والے ٹائم پہ لانگ ٹم پہ یہ سٹوک کافی زیادہ بوم کر سکتا ہے کیونکہ کافی زیادہ اچھا پرپورمنس والا سٹوک ہے ویڈیو میں بات دیتا ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جنرون انفرومیشن پانے کے لئے چینل کو جرور سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بیٹ کیجئے کیونکہ فیوچر میں سے بہت سارے ویڈیو سے جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے